بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں چوپر ڈی پی اے ون موڈل یا ہم اس کو ڈی چپن بھی کہتے ہیں اس کی موٹر کو ریپلیس کس طرح کیا جاتا ہے اور اس میں کیا جائے لکس آتے ہیں یہ رکھی ہیں ہم چلا رہے ہیں اور اس کی سپیڈ نہیں ہے اور یہ بڑا سلو چل رہا ہے ابھی ہم اس کو بتاتے ہیں کہ اس کو ہم چیک کس طرح کرتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں دیکھیں یہ ڈی پی اے ون جو موڈل نمبر ہے اس کو نارمل زبان میں ہم ڈی چپن کہتے ہیں اس کی موڈر خراب ہے اس کو بہت ہی آسان طریقہ بتانے والے ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ گھر کے اندر اس کو فٹ کر سکتے ہیں یہ کس طرح کام کرتا ہے اس کی کنیکشن کس طرح ہوتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کو بہت آسانی سے بتائیں گے جس سے آپ کو بہت فیدہ ہونے والا ہے اس ویڈیو میں ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو ساری اچھی طریقے سے سمجھ جا سکے ہم یہی کوشش کریں گے آپ کو آسانی کے ساتھ ایسے طریقے سے بتائے جائے کہ آپ کو سمجھ جائے ابھی ہم کھولتے ہیں چوپر کو اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر موٹر کا کیا مسئلہ آ رہا ہے اور اس کو کس طرح چینج کرنا ہے یہ موٹر ہے جو اوریجنل تھی اس کے ساتھ کی تو یہ زیادہ چلانے کی وجہ سے جس طرح ہم زیادہ لوڈ ڈال دیتے ہیں خواتین گھر کے اندر اس کو آپ زیادہ لوڈ ڈال کے اور دیر تک چلا دیتے ہیں جس کے وجہ سے یہ دیکھیں یہ پگل گی ہے باڈی اس کی جو وائر ہے تو جس کے وجہ سے اس کی سپیٹ ڈاؤن ہوگی ہے سلو ہوگی جس کو ہم نارمل زبان میں کہتے ہیں شارٹ ہو گیا ہے یا کراس ہو گیا یہ ہر میچر اس کا کراس ہو گیا اب یہ ہم نے اس کو ریپلیس کرنا ہے نئی موٹر کے ساتھ یہ ایک ہوتی چینہ کی موٹر ہے لیکن کاپر میں ہم نے اس کو نکالی ہے کاپر میں لے کے آئے ہیں اور یہ ہم کاپریں فٹ کریں گے اس میں سب سے آسان یہ طریقہ ہوتا ہے ویسے تو موٹر فٹ کرنا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے سیدھی سیدھی موٹر ہوتی ہے آرام سے اب اس میں رکھے کر سکتے ہیں لیکن اس میں کنیکشن کا اصل مسئلہ ہوتا ہے اس موٹر کے یہ ہوتا ہے کہ اس میں کلر بائی کلر کے ساتھ آپ نے تار کو میچ کر کے اسی کنیکشن پر لگا دینا ہوتا ہے جس طرح یہ یلو تار میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یلو تار ہے یہ کلر کے ساتھ آپ نے اسی تھیمر پر اتار کے اپنے اس یلو تار کو لگا دینا ہے یا یہ بلو تار ہے بلو کے ساتھ بلو لگ جاتی ہے اب یہ دیکھیں میں اس کے کنیکشنوں کو چینج کرتا ہوں پہلے اس کے ہم نے ناپ اتار لینی ہے تھوڑی سی ہارٹ ہوتی ہے لیکن آپ نکال سکتے ہیں ایزیلی ٹھیک ہے یہ اپنے ناپ نکال دی ہے اس کے بعد ہم اس کو یہ جن سے ہے ریڈ تار کو پہلے اتار لیں گے یہ دیکھیں یہ ریڈ تار ہے اب ہم اس کی لگانے سے پہلے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر فٹ کرے بغیر ہم نے ایک اکتار کو اپنی جگہ پر فٹ کرتے چلے جانا ہے ریڈ تار ہم نے لگا لی ہے اب ہم اس کو براؤن تار اتاریں گے اور یہ براؤن لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ براؤن ہم اب اس کو یہ براؤن واپس اپنی جگہ پہ لگا دیں گے بہت ہی آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ آرامز کے ساتھ اس میں گھر میں بیٹھ کے ہی اس کو فٹ کر سکتے ہیں اور یہ کسی بھی مارکیٹ سے یہ نارملی موٹر مل جاتی ہے اس کے ساتھ لے کے جائیں اور اس کے ساتھ کی موٹر لیں ایک دو تاروں کا فرق آتا ہے جو میں آپ کو بتا دوں گا یہ یلو تار ہے اب یلو تار کو ہم یلو کی جگہ پہ لگا دیں گے کیونکہ اس کے کنیکشن ہوتے ہیں ریورس فارورڈ یعنی کہ آپ اس کے اندر ایک بریکر بھی پوائنٹ ہوتا ہے جو آپ جب چوپر کو ڈھکن کو بند کرتے ہیں تو وہ بریک مار جاتا ہے اب یہ ہم اس کو سٹیپ بے سٹیپ اسی طرح ساری تارے لگاتے جائیں گے اب یہ بلو تار ہے بلو تار کو بلو تار کی جگہ پہ ادھر سے اتا رہا ہے اور ہم نے اس کو بلو تار اس جگہ پہ لگا دی گئے یہ تقریبا ہمارا یہ کنیکشن ہو چکی ہے تو یہ اس کے بعد یہ ربٹوں والا کام ہے اس نے آپ نے وہ جینون موٹر میں سے جیسی طرح ربٹ نکالنی ہے اور ربٹ نکالنے کے بعد ہم اسی جگہ پہ کور میں فٹ کر دیں گے کیونکہ یہ سیم ایس ایس موٹر ہے اس میں آپ کو جب بھی آپ فٹ کریں گے تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا جب آپ فٹ کریں تو یہ ربٹ دیکھیں جیسا نکل گئی اس کو اپنی جگہ پہ واپس اس طرح ہی سیٹ کر کے لگا لیں اب یہ تقریبا موٹر ہماری ربٹر کو ساتھ فٹ کر ہو گئی ہے اس کو ہم اپر لاسٹ اس میں فنش کریں گے پوائنٹ ناپ لگا کر یہ ناپ لگائیں گے اور اس کو تھوڑا سا پریس کرنا ہوتا ہے یہ لرننگ اس کے بنی ہوتی ہے اور ہم اس کو فٹ کر دیں گے فائنلی تقریبا ہماری یہ کام ہو چکا ہے اب ہم اس کو باڈی کے اندر فٹ کر کے ٹرائی کریں گے چلا کے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہ یہ اب کیسے کام کر رہی ہے اس کی سپیڈ ٹھیک ہوگی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس سب میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ کور لگانا بہت ضروری ہے کور نہ لگائیں تو اس کے جو پیچھے فٹنگ ہوتی ہے وہ صحیح طرح نہیں بیٹھتی اور جونسہ ہے موٹر جونسی ہے لوس رہتی ہے یہ ہم تقریبا ہم نے اس کو فائنل کر لی ہے ویڈیو میں نے پوری سٹیپ بھی سٹیپ سمجھائی ہے تاکہ آپ کو زیادہ زیادہ سمجھ آسکے اگر پھر بھی کچھ نہ سمجھ آئے تو ہمارے سے کمنٹ بوکس میں آپ آپ سے پوچھ سکتے ہیں یا کسی کسی ہم کی بھی پریشانی ہے تو ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ہم میں کوشش کروں گا کہ آپ کا بروقت جواب دوں ویڈیو ویسے ہم نے بہت آسان طریقے سے بنا دی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کے پریشانی نہ ہو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ ہماری حسلہ افضائی ہوتی رہے اور آپ سے ہماری ملاقات ہوتی رہے اور اس طرح کی انفرومیٹی ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں اب یہ ہمارا چوپر تقریبا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ذرا آپ کو فائنل ٹرائی کر کے دکھا دیتے ہیں یہ ذرا ڈھکن کا جب تک لاکھ پورا پریس نہیں ہوتا جب تک یہ چلتا نہیں ہے یہ میں اس کو اچھی طرح بٹھا رہا ہوں یہ بٹھا دیا دیکھیں اب یہ اس کی سپیڈ چیک کریں اب یہ بلکل اسی طرح کام کر رہا ہے جس طرح اوریجنل کام کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے موٹر ہی جنون لگا دیا دیکھیں فل سپیڈ میں بہترین کام کر رہا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو تین چار دفت رائی اس لے کر دکھا رہا ہوں کہ یہ ذرا تسلیح ہو جائے ہماری ویڈیو یہیں تک تھی ویڈیو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہماری حاصلہ وضائی کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ